آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی زبردست رائز اینڈ ملک وائٹننگ کریم شیئر کرنے جا رہے ہیں جو آپ کی سکن کو بہت ہی زیادہ فیر اینڈ سپارٹلیس بنا دے گی آپ کی سکن کے اوپر اگر ورنکلز ہیں فائن لائن ہیں ان کی ویزیبلٹی کو بھی بہت حد تک کم کر دے گی آپ کی سکن بہت زیادہ برائٹن اپ ہو جائے گی لائٹ ہو جائے گی پگمنٹیشن ختم ہو جائے گی آپ کی سکن کے اوپر سے جن لوگ کی سکن سن ایکسپوزر کے وجہ سے بہت زیادہ ڈل ہو جاتی ہے بہت زیادہ ڈارک ہو جاتی ہے ان کے لئے کریم بہت زیادہ بیسٹ ہے بہت ہی کمال کے اس کے ریزلٹ ہیں صرف ایک ہفتہ استعمال کرنے کے بعد آپ کی سکن ہو جائے گی بہت زیادہ برائٹن اپ بہت ہی فریش اور بہت ہی زیادہ نکھری نکھری تو ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئی ہوپ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا کریم برانا شروع کرتے ہیں جس کے لئے ہمیں چاہیے سب سے پہلے جی تین چمچ چاول چاول ہمارا سکن کو برائٹن اپ کرتے ہیں ایکسفلیٹ کرتے ہیں مرسکن پر سے میلینن کے پروڈیکشن کو کم کر کے مرسکن کا جو نیشنل وائٹ کلر ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ انہینس کرتے ہیں اچھا یہاں پر آپ نے چاولوں کو بہت اچھی طرح سے واش کر لینا ہے تاکہ سارا ڈرٹ اس پیس سے ریموو ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس پانی کو جو نکال دینا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ اس میں شامل کریں گے بہت سپیشل انگرینٹ جو کے ہے ملک یہاں پر جی ہم لوگوں نے فریش ملک ہی یوز کرنا ہے اچھا ملک میں لیکٹک ایسٹ پایا جاتا ہے جو ہماری سکن کو لائٹ کرتا ہے بلائٹ کرتا ہے اچھا یہاں پہ میں تقریبا ایک کپ کے قریب اس میں ملک شامل کر رہی ہوں اس میں دودھ ڈال کے آپ نے اس کو تقریبا آدھے گھنٹے کے لئے اس میں سوک کر دینا ہے آدھے گھنٹے کے بعد ہمارے رائز جو ہے یہ کچھ اس طرح سے تو اسے سوفٹ ہو جائیں گے تاکہ بنانے میں اس کو آسانی ہوگی اس کے بعد ہم لوگوں نے کرنا ہے اس کو بہت اچھے سے بلینڈ کوئی بھی بلینڈر جگ لے لیجئے اس میں اس کو ڈال کے آپ نے اس کو بہت ہی اچھی طرح سے بلینڈ کر لینا ہے بہت ہی ایزی لی اور بہت ہی آسانی کے ساتھ بلینڈ ہو جائیں کیونکہ ہم نے بھگو کے رکھا ہوا تھا اس کے بعد آپ نے کوئی بھی سٹرینر لے کے یا پھر کپڑے کی مدد سے اس کو چھان لینا ہے اس طرح سے تاکہ جتنے بھی چاول کے دانیں جو رہ گئے ہیں وہ سٹرین ہو جائیں اس میں سے سارے میتھڈ کو آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرنا ہے بہت زبردست اور بہت زیادہ اچھی ہماری کریم ریڈی ہوگی بہت زیادہ افیکٹیو ہوگی اچھا اس کے بعد بہت موسٹ امپورٹن جو سٹیپ میں کرنے جا رہی ہوں آپ نے بسکس کو ضرور کرنا ہے جی ہم نے سارے جو اس مکسچر کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے ہم نے کرنا ہے بوائل ٹھیک ہے اس میں ہلکے ہلکے جب ببلز آنے لگے تو ہم لوگوں نے اس کو چولہ بند کر دینا ہے بہت زیادہ اس کو پکا کے ہم لوگوں نے تھک نہیں کرنا جسٹ ایک ون بوائل آئے تو اس کے بعد آپ اس کو فلیم کو بند کر دیجئے تھوڑی دیر اس کو تھنڈا ہونے دیجئے جب تھوڑی دیر یہ تھنڈا ہو جائے تو آپ نے اس کو کسی بھی کلین باول میں نکال لینا ہے دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو بہت زیادہ تھک نہیں کیا سکل یہ رنی کنسٹینسی میں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے اس چولہ بند کر کے اس کو تھنڈا ہونے دیا ہے جیسے یہ تھوڑا سا بلکل تھنڈا ہونے لگے گا تو ہم نے اس کو کلین باول میں نکال لی ہے اچھا اب دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سارا یہ پہلے سے تھک ہو گیا ہے اچھا اس کو مزید تھک کرنے کے لیے اس کو کریمی ٹیکسچر دینے کے لیے یہاں ایک بہت ہی سپیشل انڈیون میں استعمال کرنے لگی ہوں اچھا آپ کو الٹرنیٹ بھی اس کا بتاؤں گی بعد میں یہاں پہ سب سے پہلے میں لے رہی ہوں گلیسرین جو ہماری سکن کو ہائیڈریٹ کرتی ہے نارش کرتی ہے یہاں پہ جی میں لے رہی ہوں ایک چمچ کے قریب گلیسرین ٹھیک ہے آپ نے بھی اسی سٹیپ کو اسی طرح سے ہی سٹیپ بس سٹیپ فالو کرنا ہے ایک چمچ گلیسرین ڈالا اس کے بعد ہم اس میں سپیشل انڈیون شامل کریں جو کہیں زین تھم گم زین تھم گم کسی بھی چیز کو تھک کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے موسٹی کریمز میں بہت ہی زبدس ہوتی ہے ہماری سکن میں جو مویسٹر ہوتا ہے اس کو لاک کرتی ہے ہماری سکن کو ہائیڈریٹ کرتی ہے ضرور اس کو آپ نے شامل کرنا ہے اونلائن آپ کو بہت ہی آسانی سے مل جائے گی یا کسی بھی پنسار سٹور سے آپ اسے لے سکتے ہیں اس کو بہت ہی گلیسرین میں اچھی طرح سے مکس کرنا ہوتا ہے اچھی طرح سے جب یہ مکس ہو جائے تو اس سارے مکسچر کو ہم لوگوں نے اس میں کریم میں شامل کر دینا ہے اچھے ہماری کریم کو بہت ہی زبدس قسم کا یہ کریمی سا ٹیکسچر دے گی بہت ہی زیادہ یہ اچھی اور افیکٹیو چیز ہوتی ہے اچھے یہاں پھر اس کو اس مکسچر میں شامل کر کے جو اس کو کرنا ہوتا ہے جلدی جلدی سے مکس کرنا ہوتا ہے جیسے جیسے آپ اس کو مکس کریں گے ویسے ویسے اسی کنسسٹنسی جو ہے وہ تھک ہوتی جائے گی آپ دیکھ ساتے ہیں یہاں پہ کنسسٹنسی ابھی بالکل لیکوڈی ہے لیکن میں اس کو جیسے جیسے مکس کرتی جاؤں گی آہستہ آہستہ یہ تھک ہوتا جائے گا اور ایڈا اینڈ یہ بالکل کریمی فارم میں آ جائے گا آپ جب اس کریم کو فیس پہ اپلائے کریں گے تو بہت زیادہ اس کے زبردست اس کے آپ کو ریزلٹ ملیں گے اور بہت ایزی لی یہ فیس پہ اپلائے ہو جاتی ہے بہت اچھا اس کا ٹیکسچر ہوتا ہے دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ یہ کریمی فارم میں آگئی ہے بہت ہی جلدی سے اس میں سے مکس ہو جاتی ہے بلکل بھی یہ ہارڈ نہیں ہے اس میں مکس کرنا بہت ہی زیادہ اس کا فائن ٹیکسچر ہو جاتا ہے اچھی طرح سے پہلے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اس کے بعد جیس میں ہم لوگوں نے شامل کرنا ہے یہاں پہ المنٹ آل یعنی بادام کا تیل آدھا چمچ کے قریب آپ چاہیں تو اپنی مرضی کا کوئی بھی تیل یہاں پہ شامل کر سکتے اس کو اچھی طرح سے ایک دفعہ پھر ہم لوگوں نے مکس کرنا ہے بہت ہی اچھی طرح سے یہاں پہ آپ نے اس کی مکسنگ کرنی ہے تاکہ ہماری کریم کا ٹیکسچر جو ہے بہت ہی زیادہ کمال کا ہو بہت ہی بہترین کریم ہے بہت ہی زبدس ریزلٹ ہے بدین او ویک جب آپ اسے یوز کریں گے اس کے ریزلٹس آپ کو مل جائیں گے اچھا یہاں پہ کسی بھی کلین باؤل میں آپ نے اس کو ڈال کے اس کو آپ نے سٹور کر لینا ہے فریج میں اس کو فریج میں رکھنا اس نے ضروری ہے کوئی بھی پریزرویٹیو ہم نے اس میں شامل نہیں کیے تو بائے رکھیں گے تو میبھی یہ خراب ہو جائے تو یہاں پہ آپ نے اس کو فریج میں رکھنا ہے اپنے کلین فیس پہ آپ اس کو از ایک ڈے کریم بھی یوز کر سکتی ہیں بہت زیادہ ایفیکٹیف ہے بہت زیادہ اس کے زبدیس ریزلٹ ہے وہ آپ کی سکن بہت زیادہ لائٹ ہو جائے گی برائٹ ہو جائے گی بہت ہی زیادہ آپ کی سکن جو ہے گلوئنگ لگے گی آپ کی سکن بہت ہی سپر سافٹ ہو جائے گی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تینکیس سو مچ پر واشنگ اس ویڈیو